مالا میری توبہ مالا میری توبہ میری توبہ میری بہن ہی میرے لئے سب کچھ ہے یہ بہن نہیں ہے وہ ماں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ کہ ان کو کبھی تم سے کوئی شکایت تاؤ دیکھو تم میرا کام کرو نہ کرو میں برداشت کر لوں گا لیکن میری بہن کے کسی کام کو ادگار مات کرنا ان کا ہاروکو ماننا ہوگا کیا سوری کیا سوری ہاں کوئی کام دھنگ سے کر سکتی ہو تم میں تو فون پہ مسروف سی مجھے پتا نہیں چلا لیکن ہاں آج پتا چل گیا تم مجھے جان کے جلانا چاہتی تھی نہیں ہاں کیا نہیں نہیں ہاں سام کرو اسے چائے ڈک دو وہ چچا جان کی کول آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کافی عرصہ ہو گیا تم نے یہاں چکری نہیں لگایا چچا جان بھی یاد کر رہے ہیں اگر آپ آج جلدی گھر آ ہی گئے تو ہم ان کے گھر چلیں اچھا جاؤ جا کر تیارو جاؤ لیکن پہلے آپ اسے اجازت لے لو ہائی 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 بہت سال میں درد ہو رہے میرے یا اللہ کیا کروں میں کیا ہو گیا آپا تمہیں ٹھیک ہے بہت درد ہو رہے میرے آپا میں چچی جان کی طرف چاری باتا کیوں رہی ہو اجازت لو اچھا ٹھیک ہے باپا اگر آپ اجازت دیں تو میں سبینہ کو اس کی چچی سے ملوانے لے جاؤں بھئی تم لوگوں کو جانا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ میری تو طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے کچھ عجیب سا لگ ہے سب کچھ مجھے باتا نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپا اچھا ہم لوگ پھر کسی اور دن چلے جائیں گے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر سلوما نہیں نہیں آپ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ لوگ جائیں میں میں آپا کے پاس ہوں بے فکر ہو جائیں تم کیا خیال رکھو گے تمہیں تو اکل چھو کر نہیں گزری ارے آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمارا جانا اتنا ضروری تھوڑی ہے ہم لوگ پھر کسی اور دن چلے جائیں گے کیوں سبینہ اگر تم لوگ نہیں جا رہے ہو تو سبینہ جاؤ جا کر کھانا پکا لو مجھ سے تو آج کوئی کام نہیں ہونے والا بھابی رکھیں آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے ہیں میں بھار سے آگے کھانا لے کر آجاتا ہوں ایسے بھی بھابی نے ساہ دن کام کیا تھک گئی ہوں گی آپ جائی جا کیا رہاں کشی ارے بھائی ایسا کونسا انہونی کام کرتی ہے یہ ہاں گھر کی ساری عورتیں اپنے گھڑوں کے کام کرتی ہیں کیا میں نہیں کرتی تھی بتاؤ ہاں بتاؤ ہاں بھاں بالکل کرتی تھی ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں دیکھتے آئے ہیں آپا ایکشوال میں میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج بھار کا کھانا کھاؤں گا اس لیے اگر تمہارا دل کر رہا ہے نا تو تم جا کر بھار کا کھانا کھالو لیکن میں تو بیمار ہوں نا میں بھلا بھار کا کھانا کیسے کھا سکتی ہوں بتاؤ اسے بھولو اپنی پیغم سے کہ کھانا بنائیں سنا نہیں تم نے آپا کیا کہہ رہی ہیں جاؤ جا کر کھانا بناو جی موسیقی کیسے مجھے سکر رہی ہیں پا موسیقی موسیقی سبینہ جی میرا یہ سوٹ اسری کر دینا جی اور دیکھو ایک بھی سلبٹ نظر نہیں آنی چاہیے مجھے میں نے اپنے دوست کی شادی میں پہن کے جانا جی ٹھیک ہے سانان کب سے چونے پہ چڑھایا کر آپ کو پتا چند کیا تو سبینہ سبینہ میرے میرے کپٹے ستری ہو گئے آپا وہ یہ جلنے کی بھوکاں سے آ رہی ہے یہ تم چھپا کیا رہی ہو ہاں آپا دیکھاؤ دیکھاؤ یہ کیا کیا تم نے نہیں اللہ میرے نئے سوٹ کا دوبٹا جلا دیا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی ہو تم اتنا مہنگا سوٹ برباد کر دیا میرا آپا وہ I'm really sorry کچھن میں سالن چل رہا تھا تم مجھے چولا بن کرنا تھا مجھے نہیں بتائی کیا میرا دلچارہ میں تیرا گھڑا آہ آہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ تم تو بیٹ میں مت بتانے کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے نقصان پہ نقصان کروائے جا رہی ہے ہمارا موسیقی 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 کیا رہ گیا اب اس گھر میں میرے لیے بس یہی دیکھنا باقی تھا آئے آئے میرا سر آئے میری اللہ آئے میرا سر گیا کیا ہو گیا آپی یہ چوٹ کیسے لگی جونا تھا وہ ہو کیا اب میں کیا کروں ہاں کیا رہ گیا ہے میرے لیے باقی اب آپ رو کیوں رہی ہے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے ایسا کیا ہو گیا ہے بتائیں کیا بتاؤں حیدر جو قسمت میں لکھا تھا اسے بدل کون سکتا ہے جن بھائیوں کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی جن بھائیوں سے دن رات محبت کی جنہیں دن رات پال پال کے بڑھا کہ آج اسی کی بیوی نے اسی کی بھی کیا کہہ رہی آپ کیا کہا اس نے یہ چوٹ سبینہ کی برے سے لگی ہے اور کس کی وجہ سے لگے گی زراسی بات تھی زراسی بات میں مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اتنی زور کا دھکا دیا کہ میرے سر میرے سر سو پہ سٹ کرا گیا یہ کیا دہری ہیں آپا آپ مذہب اس کی یہ مجال اس نے آپ کو دھکا دیا آپ پر ہاتھ اٹھایا آپ دیکھیے کیا آشار کرتا ہوں اس کا بس حیدر سبینہ حیدر اتنی بیزتی میری کبھی کسی نے نرکی اب بچا ہی کیا تو ایسا کر مجھے زہر لا کے دیتی تاکہ میں زہر کھاؤں اور کھا کے مر جاؤں مرے آپ کے دشمن آپ دیکھیں میں کرتا ہوں اس کے ساتھ سبینہ ارے کیا کر لے گا چھوڑ سبینہ کو دیکھ لیے گا کیا کرتا ہوں میں سبینہ کیا ہو گیا آپ کب آئے ارے چھوڑ دو کنہ مارے اور کب گیا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی کیا 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 ہوا چپکی ہو گئی ہو الواز غائب ہو گئے گنگی ہو گئی ہو حیدر میں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کیا کہہ رہے ہوں گھوڑ چھوڑ لگی بھی ان کو ہاں خون نکلنا ان کے کیسے ہوا ہی سب کچھ کیا کہہ رہے ہوں حیدر جھگڑا میں نے نہیں آپا نہیں کیا تھا اور میں نے انہیں دھککہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے مجھے دھککہ دیا آپ کو گھوڑ نہیں بولو اچھا اگر تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو پھر یہ چھوڑ کیسے لگی ہے میری بہن جھوڑ بولی ہے نا جی جھوڑ جان لے روں گا میں تو بھاری جس بہن سے ہم نے آج تک اوچی آواز میں بات نہیں کی تم نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا میں نے کسی کو دھککہ نہیں دیا میں بے کسی رہا ہوں جھوڑ پھر جھوڑ کیا کیا کر رہے آپ پاگل ہو گئے بابی باب اس طرح ہاتھ ہی اٹھا سکتے دیکھ مبشر تو بیچ میں سے ہٹ جا میں جان لے لوں گا آر اس کی حرکتی ہے اسی کی ہے اس نے یہ ہماری بہن دھوڑی ہے ماں ہے ہماری اور ہماری ماں جیسی بہن پر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے ہاتھ دوں گا بیچہ ہو گیا آپ کو آپ بھائی کو سچ کیوں ہی پتا دیتی مبشر دیکھو بیٹا تم بیچ میں باتا ہوں تم جاؤ یہاں سے بے میں نے اسے میں بہت درد ہو رہا ہے بس کر دے آپ اور کتنا چھوڑ بولیں گی شرم بانی چاہیے آپ کو یہ یہ تم کسنا بات کر رہے ہیں آپ اسے ہاں ہوش میں تو ہو تم ہوش میں میں ہوں ہوش میں میں آپ نہیں ہیں بھائی نے کچھ نہیں کیا آپ میں چھوڑ بول رہی ہے آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے یہ بات اب اگر ایک لفظ بھی تم نے آپ کے خلاف نکالا زبان کھیش دوں گا میں تمہاری بول گئے کتنی خوربانیاں دیئے انہوں نے ہمارے لئے آپنا سب کچھ خوربان کر دیا شادی تک نہیں کی کتنے ایسا رات ہیں انہوں نے ہمارے اوپر ہاں اگر انہوں نے اپنی زندگی بھرپات کر دی نا تو امنے بھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کھنا مانا ہے بھیکی نشک کر رہی ہے بھابی کے ساتھ وہ بھارکی سنہوں نے دھکا کیوں کر رہی ہے آپ ایسا آپ کو شرم آنی چاہیے اب اگر آپ اس طرح کریں گے پھر کم سے کھا آپ میرے دل سے تو تٹھ جائیں گی اے بھائی میں کیا کر رہی ہوں کیا کیا ہے میں نے ایسا تمہیں دیکھ نہیں رہا ہاں جاہاں لے لوں گا میں تمہاری اگر ایک نظر میں نہیں آتا گے چھوڑو 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 حیدر 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 میں تم سے گھریا چھوڑ دو چھوڑو حیدر ہو گئی اب تم خوش جو کرنا چاہتی تھی وہ تم نے کر لیا نا کر دیا میرے بیٹوں کو الگ توڑ دیا میرا گھر موسیقی کہاں جا رہے ہو تم میں اس گھر میں ایک ملٹ بھی نہیں رہ سکتا میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں بے وکوفی مت کرو تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ کے اچھا بتایا آپا آپ کو جس گھر میں سازے جنم لے رہی ہونا وہ گھر گھر نہیں کھڑاتا صرف دیوارے رہ رہتی ہیں موسیقی تو باتیں مت کرو آپ کتنی بے حس ہو چکی ہیں آپ کو انتازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ نہیں ہو رہا جھوٹ بولنا ہے گناہ ہے اور آپ جھوٹ پر جھوٹ بولی چاہ رہی ہیں ایک بات بتائی مجھے بابی نے آپ پر ہار اٹھایا تھا یا آپ نے بابی کو پر ہار اٹھایا تھا دیکھو موسیقی میں یہاں تمہاری نصیحتیں سننے نہیں آئیوں تو میں سمجھانے آئیوں جس بات سے تمہارا تعلق نہ ہو تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے ہاں ہاں موسیقی میں بھائی سے جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہاں ایک بات یاد اکھی گا آپ کو یہ جھوٹ ہے نا ایک دن سب کے سامنے آجائے گا دیکھ لیجے گا موسیقی میکشرب تم کہیں نہیں جاؤگے موسیقی 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 جانے دیں آپا جیسے اکل ٹھکانے آجائید پوراں جائے گا واپس کیا ہو گیا ہے یادر ہاں ہاں اتنے سالوں سے ہم بھائی بہن کبھی الگ نہیں ہوئے لیکن تمہاری بی بی نے تمہاری بیوی نے آتی ہمارے دلوں میں پھوٹ ڈال دی میری تو دھوائے پس میرا بھائی واپس آ جائے ارے میں کہہ رہا ہوں نہ جانت نے آ جائے گا واپس انشاءاللہ اتخیر بھوک لگ رہی ہے مجھے اسے کہیں کہ مجھے کھانا دیتے تمہاری بیوی کو تو کبھی بھی کھانے کا ٹائم یاد ہی نہیں رہتا ہر بات اس کو کہنی پڑتی ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی پھوڑ عورت نہیں دیکھی ٹھیک ہے رہی ہے آپ میری بھی زندگی اس نے عزیران کر دی ہے اور کیا کیا ہے اس میں آپ اچھے رکھ دو یہاں پہ اب مجھے دے دو بلکہ لاؤ کوئی کام ڈنگ سے نہیں کرنا آتا اس لڑکی کو ہر بات کہیں جا کے دس دس دفعہ سمجھانی پڑتی ہے لیکن پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی آپا وہ چائے کی پتی چینج ہوئی ہے شاہدی تھی آپ کو ذائقہ مختلف لگ رہا ہوگا میں دوسری بھی میرے ساں میرے ساں سباندرازی کرتی ہو بس تمہاری اتنی جرت کہ تم میرا ہاتھ روکو بس بہت ہاتھ اٹھا لیا آپ مجھ پہ اب اور نہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ جانوروں کی طرح میرے ساتھ سلوک کرتی ہے میں ہر ایک کام کرتی ہوں آنکھ کے مطابق لیکن پھر بھی اور مجھے مارتی ہے پیٹتی ہے میں آپ مزید برداشت نہیں کروں گی یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تم ہاں امیسے بات کر رہا پاس ہے امیسے ہی بات کر رہی ہوں آپ کی آپا ہے ہی سی لائک زبان کو لگام دو ورنہ تم جانتے ہیں بس میں نے بہت برداشت کر دیا آپ کی آپا کی زیادتیوں کو خاموشی سے برداشت کرتی رہے ان کے جھوٹ سہتی رہے لیکن اب اور نہیں اب اور نہیں دیکھ رہے ہیں در دیکھ رہے ہو اس لڑکی کو یہ کیسے زبان چلا رہی ہے میں کہتی ہوں اسے نکالو ابھی کہ ابھی اس گھر سے نکالو کوئی مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتا جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے بکواس بند کرو اپنی منا جان سے مار دوں گا میں ویسے بھی تم اب اس گھر میں رہنے کا قابل تو رہی نہیں ہو ساری حدیں بھار کر دیا ہوں تمہیں ادھر ہے ادھر ہے ادھر آپ کو کیوں نظر نہیں آنا کب تک آپ اپنی آبا کی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اور اس کے کانوں سے سنتے رہیں گے پاس میرے آپ کے لیے اس گھر کے لیے آپ کی آپ کی آبا کی خوشی کیلئے کیا کیا پرداشت نہیں کیا اور آپ آپ مجھے اس گھر سے نکال رہے میں کہیں نہیں جاؤں گی یہ ایسے نہیں مانے گی اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالنا ہوگا چلو آپ میرا ہاتھ چھوڑیں آپ اس طرح مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی حیدر حیدر آپ کو بتائیں کہ وہ مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی نہیں میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی یہ میرا گھر اچھا تو تمہاری یہ خوش فہمی بھی ابھی دور ہو جاتی ہے حیدر میرے بھائی اس لڑکی کو ابھی کے ابھی فارق کر فارق کر دو اس سے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں حیدر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کاموشے جائیں نہیں نہیں مجھے مجھے آپس سے کوئی اعتراض نہیں میں آپ کے سارے سارے گھر کے کھاپ کروں گی پلیز پلیز خدا کے لیے اس کے آگے ایک لفظ مت کہیں گا طلاق دیتا ہیدر 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 یہ چھوٹا ہے سن لیا تم نے آپ سن لیا نا ہیدر آپ کیا رہ گیا تمہارے لیے چلو موسیقا موسیقا دن با دن شوگر بڑھتی جا رہی ہیدر بھی مسروف رہتا ہے کیا کروں ڈاکٹر کے تو جانے ہی ہوگا بس ہیدر سے کہتی ہوں کہ کوئی ملازمہ رکھ لیں مجھ سے نہیں ہوتا یہ گھر کے کام چلو لوٹ کے بودھو گھر کو آئے آ گئی اکل ٹھکانے تمہارے آپ ایک بار پھر مجھے غلط سمجھ رہی ہیں میں گھر لوٹ کے نہیں آئے بلکہ آپ لوگوں سے ایک بار ملنے کے لیے آیا میری بہت اچھی جوب لگ گئی ہے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوکے شفٹ ہو رہا ہوں بس لاسٹ ٹائم اس گھر کو آپ کو اور بھائی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کاش تم میرا ساتھ دے دیتے تو اس طرح دربدر نہ ہونا پڑتا کیا ملا تمہیں گھر چھوڑ کے میں نے تو پھر بھی اس لڑکی کو گھر سے نکالی دیا نہ حیرت ہوتی ہے مجھے بھائی کے اوپر کہ آپ کے اس جھوٹ کو ہمیشہ اس نے صد سمجھا آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی برابر کا کسوار ہے وہ میرا اچھا پیارا بھائی ہے اگر میں اس کے سامنے سبینہ کے لیے جھوٹ بھی بولتی تھی نا تو وہ سچ مان لیتا تھا تمہاری طرح چلاک نہیں تھا وہ سوس ہوتا ہے مجھے بھائی کے اوپر آپ نے اس گناہ میں بھی بھائی کو اپنے ساتھ برابر کا شریک کر لیا اینیویز میں آپ لوگ کو ایک بات بتا رہا شاہ تھا میں نے شادی کر رہی پوچھیں گے نہیں کہ کس سے شادی کی ہے پوچھنے کیا بلکہ میں خود ہی ملوا دیتا ہوں آپ کو سویٹ آٹ انگر آ جاؤ میں آج تمہیں اپنی پیاری سیاپا اور بھائی سے ملوا دیتا ہوں آپ نے تو اتنی اچھی لڑکی کی قدر بھی کی ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب کو میری کون سی نیکی پسند آگئی جس نے سبینہ کی شکل میں مجھے خیال لکھنے والی پیار کرنے والی گھر سماننے والی بیوی تھی خیر میں آپ لوگوں کو آخری بار کو دعافیس کہنے کے لیے آیا ہوں میں خیال لکھئے گا بھائی چلتا ہوں چل موسیقی 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 اتنی سی بات پہ آپا نے پاپا نے مجھے تھپڑ مار دیا اگر میری کوئی غلطی تھی تو تو وہ مجھے ڈاڑت تھی لیکن اس طریقے سے مارنا پھر آپ کو کیوں نظر نہیں آتا کب تک آپ اپنی آپا کی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اور اس کے کانوں سے سنتے رہیں گے پھر آپ کے لیے اس گھر کے لیے آپ کی آپ پا کی خوشی کیلئے کیا کیا پرداشت نہیں کیا اور آپ آپ مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں حیدر میرے بھائی اس لڑکی کو ابھی کے ابھی فارغ کرو فارغ کردو اسے حیدر حیدر مجھے صرف میری دوست کی طرف تو چھوڑا آپ خود چلی جائیں کیا مطلب خود چلی جائیں کیا ہو گیا ہے تمہیں ہر بات پہ کہتے ہیں تو خود کر لیں خود چلی جائیں کتنی بہیس ہیں آپ صرف اپنی پڑی ہے آپ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا ہے حیدر کیا ہو گیا ہے تم یہ مجھے کس انداز میں کس لہجے میں بات کر رہے ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کاش اس لہجے اور انداز میں میں نے آپ سے پہلے بات کر لی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا مجھے تمہا خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا ایسا کیا کر دیا میں نے جو تم اتنا بھڑا کر رہے ہو بھول گئے تم میں نے تمہیں ماں کی طرح پالائے سارے رہنے میں آپ اور یہ ماں کا لفظو ہے نا کم از کم آپ اپنی زبان سمت نکال لیں آپ کو پتہ بھی ہے ماں کیا ہوتی ہے ہاں ماں تو اپنے بچوں کی ہر چیز کیلئے خود کو قربان کرتی ہے ہاں تو بتاؤ نا میں نے کس چیز کی کمی چھوڑی میں نے سب کچھ تو اپنا تمہارے لئے قربان کر دیا اور تم تم یہ سب کچھ ارے آپ نے ہمارے لئے جو کچھ بھی کیا تو سو سمید اس کا سلبی ہم سے لیا ہے ساری زندگی ہم آپ کی عزت کرتے رہے ایک بار ذرا سو سوچ لیتی ہماری خوشیاں تک تو آپ سے دیکھ ہی نہیں گئی میں وہ گوف تھا میں جو آپ کی باتوں میں آ گیا اور اپنا گھر بر بات کر لیا میں نے وہ بچی ٹھیک تھا تو چلا ہی ہے اس گھر سے آج جو خوشیاں اس کے پاس ہیں کل تک میرے پاس تھی سبینہ جیسے اتنی اچھی بی بی کو میں نے آپ کی باتوں میں آ کے چھوڑا مت ماری گئی تھی میری جو میں آپ کی ہر سچی چھوٹی بات میں آ گیا حیدر بس اپنی بکواس بند کر لو آپ دیکھی آج آپ مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتی ہے بلکہ بہن کہتا بھی بھی شرم آ رہی ہے مجھے حیدر اس طرح ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی ہیں آپ میں بھی گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں چاہید ہم جیسے لوگوں کی یہی سزا ہے آپ اکیلے اس گھر میں رہیں گی اور اپنی سزا کاٹیں گی اور میں پتنی کہا اپنے گناہوں کا گفارادہ کروں ہیدر یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو ہاں میں اتنے بڑے گھر میں کیسے رہوں گی اکیلی تم جانتے ہو نا مجھے مجھے تنہائی سے در لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتا میں صرف اتنا جانتا ہوں اگر آج میں بات باد ہوا ہوں تو اس گھری تو یہ صرف آپ ہے آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں آپ کی وجہ سے کچھ خراب ہوا ہے جا رہا ہوں میں اب نہیں ہوں گا میں واپس ہیدر ہیدر نہیں ہیدر ہیدر ایسے نہیں کرتے ہیدر ہیدر خبرتار جو تم دونوں نے میری مرسی کے خلاف کچھ کیا تو تم دونوں کو پالنے میں میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تم لوگ تم لوگ میری مرسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ہم دینوں اس گھر میں بلکل اکیلے رہیں گے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہم دینوں کے بیچ میں نہیں آسکتا کوئی نہیں آسکتا ہیدر ہیدر ایدر ایدر مباشر مباشر کہا آجو 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 موت اکیلیوں آجو آجو میری شیر آجو آجو میرے پاس آجو میں بلکل اکر لی رہی موسیقی